ایران کے ہرموزگان میں بھوکم کے جھٹکے ایک کی موت ستر لوگ گھائل ایران کے نیشنل میڈیکل ایمرجنسی اورگنائزیشن کے پرمک زفر میادفر نے گوشنا کی ہے کہ رویوار دوپہر میں ہرموزگان بھوکم میں ستر ساتھی ناغرک گھائل ہوئے ہیں میادفر نے کہا کہ گھائلوں میں سے اڑتالیس کو اسپتال سے چھٹی دے دی گئی ہے اور ان میں سے بائیس کا علاج چل رہا ہے جبکہ دربھاگے سے ایک ویکتی کی موت ہو گئی ہے راشترپتی ابراہیم رئیسی نے ہرموزگان بھوکم پیڑتوں کے ساتھ سہان بھوٹی ویکت کی ہے اور زور دیا ہے کہ تمام راحت سنگٹھنوں اور پرباری منترالیوں کو بھوکم پرباوی چھٹروں میں لوگوں کی سہیتہ کے لیے تک پڑتا دکھانی چاہیے راشترپتی نے اپنے پہلے اپاد دھیج کو اس چھٹر میں جانے اور ویکتیگت روپ سے اس علاقے کا سروے کرنے کے لیے کہا ہے تاکہ لوگ آرام محسوس کریں اور یہ سنشت کریں کہ راحت اور بچاؤکار سمائے پر اور پرباوی ڈھنگ سے کیا جائے گا رویوار کو دکھنی ایران کے پرانت اور موزگان کے فن شہر میں چھے پوائنٹ چار تیروتا کا بھوکم پایا تہران وشوید دہلے کے بھو بھوتیک سنستان کے بھوکم کیندر کے انوسار بھوکم پستانیا سمائے انوسار دوپہر تین بچ کر سیتیس منٹ پر ستہ سے پندرہ کلومیٹر کی گہرائی پر آیا اس کے ایک منٹ بعد اسثانیا سمائے انوسار تین بچ کر اڑتیس منٹ پر چھے پوائنٹ تین تیروتا کا دوسرا بھوکم کا جھٹکہ محسوس کیا گیا سبسکرائب کریے ولایت نیوز کو تاکہ ایسا ہی اہم خبریں آپ تک پہنچتی رہیں